بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹیج پہ بیٹھے جالا و نوامی پینل کے سینئر رینماؤں حال میں بیٹھے ہوئے جالا و نوامی پینل کے ورکرز موزز صافی حضرات جالا و نوامی پینل وہ تحریک ہے جو کی شودہ کی قربانیوں اور ان کی جو شودہ نے قربانی دیئے ان کی قربانیوں کو راہ حق کے لیے یہ تحریک بنا ہے تو کچھ ہمارے تحریکوں چونکہ حق کے راہ راست پر ہے ہم نے وطن عزیز کے لیے قربانیاں زیادہ دیئے تو کچھ ایشوز ظاہر سی بات ہے جو حق پہتا ہے تو مختلف سیاسی پارٹیاں پروپکنڈے بھی کرتے ہیں تو ہمارے قائد کی اوپر گزشتے کچھ دنوں سے لشکر بلوشتان کے سیاسی ونگ کے سربراہ سردار اختر منگل اور ان کے ذر خرید ورکرز جان محمد گرگڑالی نامی شخص کے اغواہ کو لے کر جالاوان اور امپیرل کے قائد مرشفیق ورامان منگل کی ذات پر کی چڑھو چالنے اور ان کی گردار کشی کی ناکام کوشش کر رہے ہیں میر صاحب اور اس کا خاندان کئی پشتوں سے ایسے کنڈوں کا مردانوار مقابلہ کرتے رہے ہیں اور یہ سب ان کے لیے نئی چیز نہیں مگر ہم آپ صافی حضرات کے توسط سے دنیا کے سامنے اختر منگل کے گرگٹ کی طرح بدلتے رنگ کو آشکار کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں مجھے جالاوان کے ایک متبر سردار کے الفاظ یاد آ رہے ہیں انہوں نے ایک نجیم فلم میں کہتے کہ دوبی لندن میں سردار اختر منگل اپنے بائی جاوید منگل اور بتی جنگ کے سامنے آخری درجے کے انقلابی بن جاتے ہیں وطن عزیز پاکستان کے ایوانوں میں اپنی جگہ پکی کرنے کے لیے ایک باعصول جمہوری سیاستدان کا روپ دارنے کی کوشش کرتے ہیں بلوستان کے باقی علاقوں میں اعلیٰ درجے کے بلوچ کمپرس نظر آنے کی اداکاری کرتے نظر آتے ہیں جبکہ ورڈ میں اپنے اصلی روپ یعنی ایک خاصب ظالم و جابر سردار کا روپ دار لیتے ہیں اس روپ میں وہ عام منگل کے نہیں بلکہ اپنے چچا میرولا خان کی زمینے اور جاہدہ دے تک ڈاکہ ڈالنے سے گریز نہیں کرتے جہاں تک جان محمد گرگناڑی کے اغواں میں جالا اوہم پینل کے قائد کا جن لوگوں کے ساتھ نام جوڑا جا رہا ہے پہلی بات یہ ہے کہ پوری علاقے کو معلوم ہے کہ گزشتہ کئی برزوں سے میر صاحب کا ان لوگوں سے کوئی سیاسی اور قبائلی تعلق نہیں رہا ہے اگر سرکار کی جانب سے کی گئی تحقیق اور کاروائی میں کوئی بھی ملوث پایا جاتا ہے تو سرکار قانون کے مطابق اسے سزا دینے کا حق محفوظ رکھتی ہے اگر میز رشتہ داری کے بنا پر کسی کو مورد الزام ٹھہرائے جاتا ہے تو اختر منگل کی منشی اور نامناد ام پی اکبر منگل کے ساتھ بھی ان کا اتنا ہی قریبی و خونی رشتہ ہے تو قائد جالا واناون پینل کے ساتھ اکبر منگل کا بھی نام کیوں نہیں لیتے دوسری بات ہم اختر منگل کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنی ٹویٹ میں میر صاحب کا نام جڑنے کی کوشش کی ہے تو پھر اسی حصول کے تحت اختر منگل بھی اپنے بتیجوں اور ائر بیار مری کے بانجوں باول منگل اور نور دن منگل کے گناہوں اور جرائم کا بوجھ اپنے کندے پر لیں اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو تو نہ کریں موزی صافی حضرات ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہ گزارش کی تھی آپ لوگ کچھ دن نکالیں نکال کر بغیر کسی کو اتلا دی وڈ میں چند دن گزار دیں تو مرہوم نور الاسلام منگل سے لے کر مرہوم ٹکری عبدالعفور لانگو اور ہندو برادری کی سنجیدہ لوگ آپ کو اختر منگل اس کے ہنڈوں کا اس روپ سے اچھی طریقے سے دکھا دیں گی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کوئٹر کے جلسے میں راشد بروی جیسا دشتگرد جو کہ چینیز کانسلیٹ پر عملے کا ماسٹر مائنڈ تھا اس کی تصویر کو سٹیج پر آویزہ کرنے اور اس کیلئے آنسوب آنے کے بعد جب اس ملکے کرتا درطاؤں کو اس کا اصل چہرہ نظر آنے لگا تو اس نے اپنی خفت مٹانے اور اداروں کو ایک بار پھر بل اکمل کرنے کے لئے اس واقعہ کو ڈال بنا کر اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کی جہاں تک خلائی مخلوق کی بات ہے تو جب ایف سی کیم ورڈ میں چودہ اگست کو آپ کی پارٹی کے کرتا درطاؤں کو مدو کریں تو خلائی مخلوق اچھا جب خوزدار کینٹ میں آپ لوگ ٹی بریکس کریں تو خلائی مخلوق اچھا جب آپ کو اسلام آباد اور پینڈی بلا کر میٹنز کی جائے تو خلائی مخلوق اچھا جب پندر آرب کے پیکنج کے نام پر آپ کو سیاسی رشوت دی جائے تو ان سے بہتر کوئی نہیں مگر جب یہ آپ کی اصلیت اور بیرونی ممالک آپ کے رابطوں کی کھلے کھلے کے بعد آپ کو آپ کی اوقات دکھا ہے تو یہ خلائی مخلوق مجرم ٹیرتی ہے موزز صافیہ ازرات جالاوان کے باشور افراد اس بات کی گواہی دیں گی کہ جالاوان کے امن اور اس میں بسنے والے سماج دشمن اناصر چوری اور اغواکاری میں ملوث افراد کے خلاف جالاوان پینال اور اس کے قائد میر شفیق رحمہ منگل نے نہ صرف آواز اٹھائی ہے بلکہ عملی طور پر اپنی بسات کے مطابق ان کا راستہ روکنے کے لیے کسی قربانی سے درغ نہیں کرتے ہوئے اپنے قبیلے اور خاندان کے بہت سے لوگوں کو ناراض کیا ہے اور خاندان کے بہت سے لوگوں کو ناراض کیا ہے اور اس ناراضگی کا فائدہ اختر منگل نے الیکشن کے دنوں میں ووٹ کی صورت میں برپور اٹھایا ہے ہم آج ایک دفعہ پھر کہتے ہیں کہ جانوہ منگل گرگنڈی کے قواہ میں ملوث اناثر کا تعلق وہ کسی بھی قبیلے خاندان یا سیاسی پارٹی سے ہو وہ کسی ریائت کے مستحق نہیں اور ان کی نشاندہی کرنا اور انہیں قانون کے گرفت میں لانا حکومت وقت کا کام ہے ہم کسی سردار کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ خود مدعی گواہ اور منصف کا کردار ادا کرتے ہوئے اس واقعہ کے آڑ میں اپنے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنائے ہم اس پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اس اغوا یا اس طرح کی کسی بھی سرگرمی میں ایسے غلط کام جو بھی غلط کام ہو جو بھی ہو جو بھی ملوث پایا جاتا ہے تو جالاوان نوامی پینل اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں اور ان کے انفرادی کول و فعل کے ذمہ دار نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ اختر منگل بھی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بتیجوں اور لشکر بلوستان کے کرتا درتا اپنے بائی جاوید منگل سے برملاتا اور پر لا تعلقی کا اعلان کریں گے بسورت دے گر ہم یہ سمجھنے میں اکبہ جانب ہوں گے کہ لشکر بلوستان کے آتوم، ماسوم، مساتذہ، ڈاکٹروں، انجینئروں، مزدوروں اور سیکورٹی فورسز کے خون سے اختر منگل کے ہاتھ بھی پوری طرح رنگے ہوئے ہیں واسلام پاکستان، بلوستان پاہند آباد، پاکستان زندہ آباد تینکیو دیکھیں سر اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جام حمد وہ شخص ہے جو کہ اختر منگل صاحب کے پرسل سیکرٹری سمجھے جتنے مائنس چل رہے ہیں ان کے جو ہے ٹوٹل ذمہ داری ان کے ساتھ ہے تو ایک دو مہینے پہلے بھی اس کو منگل کوٹ میں دو مہینے سے اس کو بند کیا رکھا ہوا تھا ابھی یہ ڈراما خود رچا رہے ہیں کیونکہ ہم ایک مظلوم متوسط طبقے سے ہماری جماعت، ہماری قائد، جالانوہم پینل کے قائد تو یہ وقتن حفقتن جیسے وہ اندو نانک رام کا قتل ہوا تھا ان لوگوں نے روڈ بلاک کیا تھا پھر ہم نے درنا کیا روڈ بلاک کیا وہ پکڑے گئے تو اس بات کی جو ہے ڈی سی طفیل صاحب یہ این گواہ ہیں کہ ویڈیوز بھی ان کے نکلیں کہ وہ کس کے بندے نکلیں انہی کے تو یہ ہم لوگوں کو ہمارے قائد کو ہمارے تحریک کو زیر کرنے کے لئے وقتن فوقتن ایسے ڈراما رچاتے ہیں تو اس میں ہمارے ٹیوٹ میں قائد جالانوہم پینل کا نام لیا گیا تو آج کے پیپریس کانفرنس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایسے پروپرگنس سے ہم کبھی خاموش نہیں ہوں گے نہ ہماری تحریک ختم ہوگی اور ان کے سوشل میڈیا میں آپ لوگ دیکھے ان کے کہ زلی صدر نے ایک اور بیان دیا تھا کہ بیزن جو قبیلی کے چند محتبرین کا نام لیا تھا جب روڈ بلاک تھا پھر ان لوگوں نے ٹیوٹر میں ان کے قائد نے اپنا بیان یہ چینج کر دیا کہ جی جی فلام فلام بندے ہیں دیکھیں اپنے زلی صدر ایک ذمہ دار بندے کا الگ بیان بھی آ رہا ہے اور قائد کا الگ آ رہا ہے تو یہ ہر وقت کوشش ان کا یہی کہ ان کو سیاسی طور پر کیسے دبائے کیونکہ میرے صاحب نے وہاں پندرہ آزار ووٹ لیے تھے تو آپ لوگ پتا ہے کہ یہ سرداری اور ٹرائبل سسٹم یہ پہلے سرداری نظام میں لوگوں کو بسا رہے تھے دبا رہے تھے تو ان لوگوں نے ابھی جدید طریقے سے جی ووٹ کے طریقے سے اپنے آپ کو مسئلت کیا ہوا ہے ہماری متوسط تبقیب کی اوپر جو ان کے خلاف جس علاقے میں بھی ہو وٹ کے علاوہ آپ ڈیر بگٹی کی مثال لے لے جدر بھی ہے کوئی ان کے خلاف پولٹی گلی اگر آواز اٹھاتا ہے تو یہ کیا کرتے اس کو ایسے بلیم لگاتے اس کو دبانے کے لیے کہ بالکل زیر ہو جائے ہمارے زیر تسلط ہو جائے موسیقا